ہلو فینس ویلکم ٹو شیئر مارکٹ فینڈ اگن آج میں ایک نیا اپیسوڈ میں آپ کے سامنے ہوں اور آج میں اس اپیسوڈ میں بات کرنے والا ہوں انی لامبانی کی ایک کمپلینٹ کے بارے میں جس کے بارے میں کل نیوز میں بہت کچھ آیا تھا انہوں نے سی بھی کو ایک کمپلینٹ کیا ہے جس کے اندر انہوں نے ایڈل وائز فینانشل جو ہے ان کی جو فینانشل ونگز ہے ان کے بارے میں کچھ کمپلینٹ کیا ہے تو بیسیکل یہ کمپلینٹ اس بارے میں ہے کہ آنی لامبانی گروپ کے جو کمپنیاں ہیں جیسے کی ریلائنس پاور ریلائنس کمیونکیشن اور اس کے بعد ریلائنس انفرسٹرکچر یا پھر ریلائنس نیوال ایکسٹرہ تو ان کمپنیوں کے جو شیئر ہے انہوں نے جو پرموٹر ہولڈنگ تھے جو آنی لامبانی اور پرموٹر کے پاس شیئر تھے تو وہ انہوں نے ان کے پاس گروی رکھے تھے جیسے کہ ایڈلوائس فینانشل ہے یا پھر دوسرے جو میوچال فنڈ ہے یا پھر جو فینانشل انسٹیٹیوشن ہیں ان کے پاس گروی رکھے تھے تو وہ شیئر میں سے کچھ ایک دو پرسنٹ شیئر یا پھر ایک دو پرسنٹ بھلے وہ پرسنٹیج میں کم دیکھتے ہوں مگر اس میں سے بہت سارے جو ملینز میں کروڑوں میں شیئر تھے کہ وہ شیئر کل پچھلے کچھ ایک ہفتے سے پچھلے دو تین دینوں سے مارکٹ میں بیچنے کے لئے آرہے تو انی لمبانی جی کا کہنا تھا کہ یہ جانبوچ کر ایڈلوائس یا پھر جو فینانشل انٹیٹیٹیز ہیں جن کے پاس ان کے شیئر ہیں ان کے دھرے جانبوچ کر ہو رہا ہے وہ جانبوچ کر مارکٹ میں شیئرز لارہے شیئرز کا بھاو گرا رہے اور کمپنی کی جو ریپیٹیشن ہونے کمپنی کو نقصان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو ابھی اس بات میں سچائی ہے کی نہیں تو اس کے بارے میں آج ایک نیوز آئی تھی کہ سیبی نے اس کے اندر انکوائری کرنے کا سوچا یا پھر وہ اس کی جڑ تک جائے گی اور دیکھے گی جو فینانشل انٹیٹیٹیوشن جن کے پاس انی لمبانی گروپ کے شیئرز گڑوی رکھے ہوئے ہیں انہوں نے اس کے بارے میں سچ میں کچھ ایسے جانبوچ کے سیلنگ کیا ہے کہ ایسا ویسا یا پھر اس میں کچھ انسائیڈر ٹریڈنگ جیسے مطلب گروپ بنا کے پہلے سے ڈیسائیڈ کر کے سیل کر کے پھر وہی مارکیٹ میں پارٹسپیٹ کر کے ایسا کچھ کیا ہے کہ ایسے بڑی جو کنسپائرز ہی ہے جو کہ بہت ہی دھوکہ دائک ہو سکتے ہیں ہمارے مارکیٹ کے لئے اگر ایسا کچھ ہو رہا ہے تو اس کے انکوائری کرنے کا سوچ رہے ہیں تو سیبی نے بھی اس کے بارے میں انٹریس دکھایا ہے لنبانی کمپلینٹ کو ایک طرق کا اپرویل سیبی کے طرف سے آتا ہوا دکھ رہا ہے تو بیسیکلی ہم یہ جو پورا ایشو اوبر کر آرہا ہے یہ ایسا ہی ایشو زی کمپنی کے بارے میں بھی آیا تھا جس کے بارے میں نے پہلے ویڈیو بنایا تھا تو اس میں بھی زی کے جو پراموٹر ہے ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ وہ ان کی کمپنی کا جو ان کے پراموٹر ہولڈنگ ہے اس میں سے پچاس پرسنٹ مطلب ہادی پراموٹر ہولڈنگ وہ کسی کو بیچنے والے تھے جس سے وہ پیسے جھوٹا کے کمپنی کے کام کے لئے تو پہلے ہی جن کے پاس ان نے ان کے شیئر ایڈل ویڈ جیسے انی لمبانی کیس میں ہے تو ویسے انسٹیٹیوشن کے پاس گروی رکھا تھا جو جانبوچ کے اس میں سے کچھ شیئر مارکٹ میں بیچنے کے لئے نکال رہے تھے اور یہ جانبوچ کر کیا جا رہا تھا ایسا ان کا بھی کہنا تھا تو یہ ابھی دوسری تیسری بار ہے کہ یہ ایسے issues آ رہے ہیں تو basically یہ issue میں problem مطلب ہم جاننے کی کوشش کریں گے actually یہ ایک بہت پرانی میدھڑ ہے جس کے اندر لوگ کیا کرتے ہیں جس کے آپ پچاس پرسنٹ کمپنی ہولڈ کر تو پچاس پرسنٹ آپ کو کچھ پیسے کی اچانک سے ضرورت ہے اب یہ آپ کے پاس جو شیئر سے وہ تو فٹک سے بیچ نہیں سکتے کیونکہ آپ نے وہ long term کیلئے ہولڈ کی ہے یا پھر آپ کا اس میں میجورٹی ہوگا کمپنی کے اندر تو آپ کیا کرتے ہیں اس میں سے وہ جو شیئر ایک سونا ہم لوگ سونے کی دکان میں کیسے گروی رکھتے ہیں ویسے اس میں سے دس پرسنٹ یا پچ پرسنٹ یا پرموٹر جو ہوتے کمپنی کے وہ گروی رکھ دیتے ہیں تو گروی کس کے پاس رکھتے ہیں جن کو سی بھی آلاؤ کرتا ہے کہ آپ شیئر گروی رکھ سکتے ہیں تو گروی رکھنے کی بہت سارے ریگولیشن سے کتنے رکھ سکتے ہیں کون رکھ سکتا ہے ریلیٹر پارٹی ٹرانزیکشن کے حساب سے وہ سب دیکھ کے وہ ایڈل وائز یا پھر ایسے بڑے جو فنانس انسٹیٹیوشنز ہیں وہ یہ شیئر گروی رکھ لیتے ہیں اور اس کے اگنسٹ ابھی سو روپے کا اگر کوئی شیئر ہوگا تو سو روپے اس کے بدلے میں انہیں نہیں ملتے جو گروی رکھ رہا ہے اس کو تو اس کو ستتر روپے یا پھر اسی روپے یہ حساب سے ہیئر کٹ جسے کہتے ہیں کٹ کر کے اوورال وائلویشن کر کے ایکسپیکٹیشن کا اس کی مائرکٹ ایوریج پرائز کے ایسے بہت سارے پیرامیٹرز دیکھ کے اس سے پیسے ملتے ہیں تو وہ پیسے جیسے کی آنی لمبانی نے اس کا کرجا چکانے کے لیے جس کے ایمیڈیٹ پیمنٹ کی ضرورت تھی تو اس کے لیے یوز کیا یا پھر ایسے آلگ آلگ ریزن ہوتے ہیں جیسے کی زی کے پراموٹر سباش چندرہ ان کے جو فینانشیل وینچور میں فیلیور آیا تھا تو اس سے ریلیٹڈ ایکٹیوٹیز یا پھر اس سے ریلیٹڈ لون کے لیے انہوں نے لیا تھا تو اسے کہتے ہیں پلیج کرنا آپ نے بہت سارے بروکر ایج ہاؤس ایس میں بھی دیکھا ہوگا جیسے آئیسے ایسے ڈیریکٹ یا پھر زیرو دا تو وہاں پہ آپ کے شیئرز آپ کے اکاؤنڈ میں ہوں گے تو اس پہ ہیئرکٹ پرٹیکولر لے کے آپ مارجن لے سکتے جس سے آپ ٹریڈنگ کے لیے وہ مارجن یوز کر سکتے تو سیم ٹائپ میں جو بڑے بڑے کمپنی کے مالک ہوتے ہیں شیئرز اپنے پلیج کرتے ہیں جسے لس بھی کہا جاتا ہے کہ لون آگے ہیں شیئرز یا پھر پلیجنگ اور شیئرز بھی کہا جاتا ہے تو یہ ہو گیا پلیجنگ اور اس کی وجہ تو ابھی یہ کون کون کر رہے ہیں اور اس کے ایمپیکٹ کیا ہو سکتے ہیں تو اس کا پروبلم یہ نہیں ہے کہ یہ بڑے بڑے جو کمپنیز ہیں انہوں نے ان کے پرموٹرز ہیں انہوں نے ان کے سٹیک لون کے لیے استعمال کیے یا پھر پلیج کیے تو پروبلم تب آرائز ہوتی ہے جب ان کے شیئر کے جو پرائز ہیں وہ گرنے شروع ہو جاتے ہیں تو ابھی نفٹی فیلال تو اپنے ہائز کے آس پاس یہ مطلب وہاں پہ زیادہ کریکٹ نہیں ہوئے پاش دس پرسنٹ ٹاپ کی رینج میں مگر پورا مارکٹ سب کو پتائے کی بہت بلیڈ کر رہا ہے بہت خونہ خونی چاہرے مارکٹ میں اور مارکٹ بہت گرا ہوا ہے تو بہت سارے جو میڑ کے آپے جو چھوٹے چھوٹے شیئر سے بہت کم پرائز پہ چل رہے ہیں اس میں بھی خاص کر کے پی سی جوہے لاز یا پھر زی کے جو ریسنٹلی فال آیا تھا اس کے بعد انی لامبانی گروپ کے شیئر ہی ان سب میں اچانک فال آنے لگا ہے تو جب ان کے شیئر میں فال آتا ہے تو انہوں نے جس کے پاس شیئر گروی رکھے وہ گروی رکھنے والے کو پروبلم ہوئے لگتی ہے کہ اگر یہ شیئر گرتے گرتے کم ہو گئے تو میرا تو نقصان ہو جائے گا میں پیسے ریکاور نہیں کر پاؤں گا یہ سیم اسی طریقے کا ہے کہ آپ اگر سونار کے پاس یا پھر کسی کے پاس اپنا سونا گر بھی رکھتے ہیں تو آپ کے سونے کا بہاو اگر گر جاتا ہے تو آبویسلی وہ سونا بیچنے میں نکال دیتا ہے کیونکہ اسے ڈر لگتا ہے کہ سونے کا بہاو اور نیچے گر سکتا ہے تو وہ چکر میں آپ کے جو سونے کی گہنے ہیں وہ کٹ ہو جاتے ہیں اور وہ لکویڈ بن جاتے ہیں مطلب لکویڈ ایسٹ میں تو سیم ایسا ہی ہوتا ہے جب انی لنبانی گروپ کے یا پھر جس نے شیئرز گر بھی رکھے اس کے کمپنی کے شیئرز کے پرائز گرنے لگتی ہے تو ان لوگوں ٹینشن ہونے لگتی ہے اور یہ شیئر بیشنے نکالتا ہے تو ابھی جو آپ اپنا انڈیا کا مارکیٹ ہے نیسی بیسی پہ جو ٹریڈ ہوتا ہے شیئرز اس میں اتنی زیادہ لکویڈیٹی نہیں ہے کہ ہم امریکن مارکیٹس وغیرہ کو کمپیٹ کر سکے پھر بھی نیفٹی ہمارا ٹاپ ٹین میں آتا ہے مگر اتنی زیادہ لکویڈیٹی نہیں ہے تو اچانک سے جب ایسے ایڈل وائز یا پھر آلگ گروپ کے شیئرز ہیں وہ مارکیٹ میں بیشنے کے لیے آ جاتے ہیں بھلے وہ ایک پرسنٹ یا دو پرسنٹ ہو پوری کمپنی کا تو اچانک سے مارکیٹ میں لکویڈیٹی جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے تو وہ لکویڈیٹی بڑھنے کے وجہ سے جو مارکیٹ میں باہر سے ان کی کونٹیٹی کم ہو جاتی ہے اور سیلر کی کونٹیٹی بڑھ جاتی ہے اور اوورال مارکیٹ میں اس کا جو پرائز ہے ایوریج پرائز یا پھر اوورال جو والیومیٹیڈ پرائز ہے وہ گیر جاتا ہے اور یہ پروسیس سائیکل اور ٹرگر کرتا ہے دوسرے اگر کوئی جنس کے پاس انہوں نے پلیج کیا ہے وہ اور مارکیٹ میں بیشنے کے لئے نکالتے ہیں تو یہ پروسیس انٹر کنیکٹڈ ہے کہ یہ لوگ پلیج کرتے ہیں پلیجنگ کے دوران اگر پرائز گر جاتا ہے تو یہ شیئرز بیشنے نکالتے ہیں بیشنے نکالتے ہیں اور مارکیٹ میں نیگیٹیو سینٹیمنٹ ٹرگر ہوتا ہے جیسے کہ آنی لامبانی گروپ کے حالانکہ ان کی ریلائنس کمیونکیشن بینکرپسی کے راستے پر مگر ان کے کمپنی کے جو دوسرے شیئرز ہیں جیسے کی ریلائنس نیوال ریلائنس کپیٹل ان کی اتنی بھی بری حالت نہیں یہ ریلائنس کمیونکیشن جیسی مگر اس کے چکر میں پلیج شیئر جب مارکیٹ میں آگئے تو وہ بھی گرنے شروع ہو گئے اور آنی لامبانی گروپ کے سارے شیئر میں بلڑباز شروع ہو گیا تو یہ ایک بہت بڑا پروبلم کریٹ ہو جاتا ہے اور ایک ایمپورٹن چیز یہ بھی ہے کہ بہت سارے شیئرز میں جو پروموٹرز ہولڈنگ ہے وہ دیرے 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 وہ لوگ کم کرنے لگتے ہیں اگر آپ کسی بھی کمپنی میں انٹریسٹ لیتے ہیں لانگ ٹرم کے حساب سے تو ایک آوویس چیز ہے کہ جو کمپنی میں آپ کام کر رہے ہیں جو آپ کمپنی کے جس کے مالک ہے تو آوویس لئے آپ کو اس میں بھروسہ ہونا چاہیے آپ اس میں کام کر رہے ہیں تو آپ پوری طریقے سے کام کریں گے اگر آپ اس کے پورے میجورٹی شیئر ہولڈر ہیں تو اگر آپ کا اونرشپ کم ہوتا ہے یا پھر آپ شیئر پلیج کرتے ہیں تو اوویس لئے یہ انڈگیٹ کرتا ہے کہ اونرشپ کم ہونا کہ آپ کا جو اوورال بزنیس میں سے بھروسہ ہے وہ اٹھتا جا رہا ہے یا پھر جو نئی ہونا چاہیے ایسا کچھ گلت ہو رہا ہے بٹ اس کو ایک پلس پوائنٹ بھی ہے کہ اگر پلیجنگ آف شیئر ایک دو تین پرسنٹ ہے مطلب یہ میرا اوپینین ہے یہ کوئی انویسمنٹ ایڈوائز یا پھر ریلیٹیڈ آپ کو ایڈوائز نہیں ہے تو پھر میرا یہ سوچنا ہے کہ اگر پلیجنگ بہت کم پرسنٹیج میں مطلب دو پرسنٹ ہے چاہ پرسنٹ پاچہ دس پرسنٹ کے اندر ہے اوورال جتنے بھی اونرشپ کے شیئرز ہیں تو ایڈونٹ تنگ کی یہ بری بات ہے اور اگر یہ اوورال اچھی بات ہے کہ وہ اپنے پاس جو ایسٹ ہے اس کو لیوریج کر کے اس سے کمپنی ریلیٹیڈ اگر کچھ کام کر رہے ہیں پھر کمپنی کے جو کرزے چکانے کے لئے اس کا use کر رہے ہیں تو ایک اچھی بات ہے مگر اوورال بزنیس میں یہ چیز کا turn ہو سکتی ہے کبھی یہ اس کے negation میں آ سکتی ہے opposite میں آ سکتی ہے بول نہیں سکتے کیونکہ جس کے پاس انہوں نے پلیج کیے کہ وہ کبھی بھی مارکٹ میں شیئر بیچنے کے لئے نکال سکتا ہے تو یہ تھا سب loan against shares pledging of shares اور آنی لامبانی گروپ کی جو complaint آئی ہے Adelweiss وغیر اکیمنٹ recently کل یا پرسو Adelweiss کا جب یہ complaint آئی تو شیئر mostly 4-5% ڈاؤن بھی ہوا تھا یہ news کے بعد میں تو وہ ایک negative sentiment ان کے بارے میں بھی create کر رہا تھا کہ insider trading میں شاہد یہ involved ہو سکتے ایکسٹرہ تو اب یہ news میں اور primary stages پہ اس پہ کچھ update ابھی تک تو آیا نہیں ہے Okay تو یہ nifty کا one month کا graph ہے اور یہ one year کا graph ہے nifty کے بارے میں تھوڑا سا بات کر لیتے ہیں تو اگر آپ دیکھیں گے تو nifty پچھلے October November December January February 5-6 مہینے سے konsolidate ہو رہا ہے اگر 5 days آپ graph دیکھیں گے تو یہ mostly downward direction میں move کر رہا ہے خاص کر کہ آج اس نے 2850 کا level بھی break کر دیا اس میں mostly contribution reliance تو آج stable تھا مگر HDFC اوپر ہمارے HDFC bank ڈاؤن ہو گیا تھا اور overall دیکھا جائے تو policy کے حساب سے جو moment چل رہے ہیں کی لوگ expect کر رہے تھے کہ rate cut نہیں آئے گا مگر پھر بھی آیا تو ایک unknown چیز ہوئی ہے جس کے بارے میں مارکٹ کا understanding i think ابھی بھی clear نہیں ہو پایا تو شاید وہ ambiguity کے وجہ نیچے آ رہے ہیں مگر پھر بھی اس نے اچھے خاصا top پہ ریٹین کیا مگر مجھے 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 ایک روپے mostly گر گیا تھا 71 کے قریب آگیا تھا تو اس کے وجہ سے بھی ایک نیگیٹیو ڈرائگ کریٹ ہوا تھا مارکٹ کے اوپر ایٹی کمپنیز کے مارکٹ کے اوپر ایک سیشن میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا پلیج شیئرز اور تھوڑا نیفٹی پہ اوپینین دیا میں نے باقی بہت سارے ویڈیوز یہ بنایا ہیں آپ میرے ویڈیو سیکشن میں شیئر مارکٹ فرن چینل پہ یہ نام پہ کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں پلیز دونٹ فگیٹ ٹو سبسکرائب اور لائک دا ویڈیو افیو لائک تینکیو ویڈیو تینکیو ویڈیو مچ